بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور آج میں ایک بہت ہی یوسفل ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یوں یوسفل اس لیے ہے کہ بگنر بیوٹیشنز جو ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں کسی چیز کے بارے میں اتنی اویرنیس نہیں ہوتی جب ہم چیزوں کو یوس کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونسی چیز ا اچھی نہیں ہے تو اسی طرح بریشیز کا معاملہ ہے کہ جب ہم شروع میں اپنا میکپ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہمیں بریشیز کی پڑتی ہے لیکن اگر آپ کے بریش آپ کے مائن کے مطابق یا آپ کے کام کے مطابق نہیں ہوں گے تو پھر آپ اچھا سا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو یہی ویڈیو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے بریشیز کو سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو پہنچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت ہے اور جب میں انہیں سٹارٹ میں اپنے لیے میکپ خریدا تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بریشیز کا سیٹ بھی خریدا جو کہ بہت کسٹ لی آیا تقریباً یہ ٹویلو ہنڈرڈ کا یا ایٹین ہنڈرڈ کا آیا مجھے اب اچھی طرح سے یاد نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ اس میں آپ کو بریشیز بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے بریشیز ہیں اس میں جن کے ہمیں ضرورت پڑتی ہے بلاش آن کے لیے فیس پورڈر کے ل اور آئیز میکپ کے لیے لیکن جب میں نے ان کو یوز کیا تو یہ دیکھیں جس طرح یہ بریش ہے تو اس کے ساتھ ہم فیس پورڈر لگاتے ہیں تو فیس پورڈر لگاتے ہیں تو ہم اسے پورے فیس پر لگا دیتے ہیں تو یہ تو کامیاب ہے کہ ہم نے اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کر کے لگانا ہوتا ہے تو اس لیے اس کا اتنا زیادہ رول جو ہے اس بریش کا نہیں ہوتا لیکن یہ بریش آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنٹور بلاش آن لگانے کے لیے ہوتا ہے اور جب ہم بلاش آن لگاتے ہیں تو پھر ہم نے اسے بلینڈ کرنا ہوتا ہے تو جب ہم بلاش آن لگا کر بلینڈ کرتے ہیں تو اس کی اتنی گریپ جو ہے وہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ اتنا فلفی بریش ہے اس لیے یہ بریش جو ہے یہ تقریباً بیکار بریش ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح سے جب ہم ہائی لائٹر لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گلیٹر لگاتے ہیں آئیس کے اوپر تو وہ ہمارے فیس پر بھی پڑتا ہے تو ہمیں صاف کرنا پڑتا ہے تو یہ فین بریش جو ہے اس کے ذریعے ہم صاف کرتے ہیں لیکن اس کی بھی گریپ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس گلیٹر کو یہ اچھی طرح سے صاف کرے تو یہ بھی بیکار ہے اور اسی طرح جب ہم آئیس میک اپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے لیے ہمیں بلینڈنگ کے لیے فلفی بریش کی ضرورت ہوتی ہے یا ہمیں اپنا ٹرانسیشن کلر لگانے کے لیے ایک بریش کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بریش جو ہے صرف اس طرح کا بریش انہوں نے دیا ہوا ہے اور اسی طرح انہوں نے ساتھ اس طرح کا بریش دیا ہوا ہے یہ چھوڑتا سا بریش یہ بھی تقریباً سارے بریش جو ہیں یہ بلکل نکارہ بریش ہیں ان سے کوئی بھی آئی میک اپ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا صرف یہ کہ انہوں نے یہ سپولی جو ہے یہ دیو یہ جس سے ہم اپنی آئی برو کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے پیسے جو تھے یہ تو میرے تقریباً ضائع ہو گئے اور یہ ٹویلو ہنڈرڈ یا اس سے بھی آئی تینک کوسپلی آیا تھا لیکن صرف یہ کہ اس کی باہر والا جو کور تھا پاؤچ بنا ہوا تھا یہ خوبصورت تھا اور اس کی خوبصورتی جو تھی وہ مجھے بہت مہنگی پڑی کیونکہ ہمیں خوبصورتی نہیں چاہیے ہوتی بلکہ اپنا میک اپ کرنے کے لیے ہمیں آئی بریشیز چاہیے ہوتے ہیں جو بہت زبرداد دست ہوں اور وہ پھر ہی ہم اپنا آئی میک اپ جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں یا ہم اپنی بلینڈنگ جو ہے یا بلاش آن جو ہے ہائی لائٹر جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے لگائیں تو اس کے لیے ہمیں بریشیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد پھر جو میں نے بریش خریدے وہ یہ دیکھیں اس کمپنی کے خریدے یہ جو کمپنی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن یہ بریش جو تھے یہ پہلے والے بریشیز سے کافی بیٹر تھے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ میں نے کتنے زیادہ ان کو یوز بھی کیا اور لیکن میں سیٹیسفائیڈ ان سے پھر بھی نہیں تھی کیونکہ مجھے یہ بھی اس طرح کے نہیں لگے جس طرح کے میں چاہتی تھی کہ فلفی بھی ہوں اور ان کی گریپ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو یہ دیکھیں ان کے بھی کوئی اتنی زیادہ گریپ نہیں تھی بلکہ برحال میں نے ان کے ساتھ بھی کافی عرصہ کام کیا اور ویسے میں ان سے جو ہے وہ سیٹیسفائیڈ نہیں تھی اور سرچ میں لگی رہتی تھی کہ کسی طرح مجھے اور اچھی کمپنی کے بریشیز ملیں جو کہ بہت ہی زیادہ ہوں تو پھر یہ دیکھیں یہ میں نے یہ نیکٹ کے خریدے بریشی ایک باکس خریدا اور اس میں تقریباً بارہ بریشیز جو ہیں یہ ہیں اور یہ پہلے والے بریشیز سے یہ بھی ایکسپینئنس میرا صحیح رہا کہ یہ ان سے زیادہ ان کی گریپ تھی اور یہ زیادہ فلفی بھی تھے اور ان سے ان کی گریپ جو ہے وہ کافی بیٹر تھی اس طرح یہ بھی کافی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹویلو بریشیز اس میں بھی تھے اور یہ بھی کافی اچھے بریش تھے لیکن اس کے باوجود مجھے ابھی یہ تھا کہ اس سے بھی اور زیادہ بریشیز جو ہیں وہ اچھے ملیں تو پھر اسی طرح یہ دیکھیں اب میں نے وہاں بھی پیسے ویسٹ کی ان پر بھی اس پر بھی پیسے ویسٹ کی اور ان پر بھی پیسے ویسٹ کی اور دوسرے یہ کہ ان میں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ یہ اچھے والے کون سے ہیں کیونکہ ان میں سولہ سو کا سیٹ بھی ہے اٹھارہ سو کا بھی ہے پانچ سو کا بھی ہے سات سو کا بھی ہے مختلف قسم کے مختلف ویب سائٹ پر جو پرائسیز ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اس لیے ان کو بہت آسانی سے آپ جو ہیں وہ نہیں پہچان سکتے بلکہ بہت کم لوگ ان کو پہچان سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی ابھی مجھے ضرورت تھی کہ بہت ہی اچھے بریش جو ہیں وہ ملیں تو یہ دیکھیں ان پر جو مجھے بریش ملے ان سے میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں یہ دیکھیں یہ فلفی بریش ہے جن سے ہم اپنی بلینڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ان سے ٹرانسیشن کلر جو ہیں وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی بلینڈنگ ہم بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ سوفٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی گریپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اسی طرح سے ادھر ادھر ہونے والی جو ہے نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ دو بریش جو ہیں یہ تقریباً دو بریش اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ بہت اچھے سے اپنا آئی میک اپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست بریش ہیں یہ دیکھیں ان کی کمپنی جو ہے یہ ادھر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں ای تینک آپ کو نظر آ رہی ہوگی پرو فیوجن کمپنی ہے بہت ہی زبردست بریش ہیں اور یہ بریش جو ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بلکہ آپ یقین کریں کہ ان دو بریشیز کے مدد سے ہی میں آئی میک اپ جو ہے وہ اپنا کر لیتی ہوں اگر یہ کہا دے میں پینسل بریش کی مجھے ضرورت پڑے تو وہ پھر میں ان بریشیز سے لے لیتی ہوں تو یہ والا جو برینڈ ہے یہ مجھے بہت ہی پسند ہے تو امید ہے کہ آپ کو بھی اب سمجھ آگئی ہوگی کہ شروع میں آپ نے کیونکہ جو بیگنرز ہوتے ہیں وہ شروع میں بہت زیادہ اپنا پیسہ جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو شیئر کی کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ سٹارٹ میں ہی اچھے بریشیز جو ہیں وہ خرید لے اور ان سے جو ہے وہ اپنا اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اپنا پاولر چلاتے ہیں تو وہ اچھے سے آپ آئی میک اپ جو ہے کر سکیں تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی دوست مسکان خان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی پھر کسی نیکس اینفورمیٹی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ